دیکھیں جب ورلڈ وار ٹو ہی تھی نا تو اس میں بہت سارے ایکسز بنے تھے الائنس بنے تھے اور میرے کا جپان اور یہ سارا ساتھ ساتھ ملکے میں لڑائی کی تھی تو اس ٹائم نا ونسٹن چرچل تھا پرائم نسٹر لینڈ کا اس نے پوری وار کو ڈیفائن کیا تھا کہ وار کیوں ہو رہی ہے کیا آجا اس نے کہا تھا کہ there are no permanent enemies or friends only permanent interest جب سے آپ کا یہ state system develop ہو گیا نا آپ کو بڑھر لگ گیا آپ کی goods آپ کی services جو ہیں وہ restrict ہو گئی ہیں جس کی ویسے وہ مہنگی ہو گئی ہیں یہ benefit یہ interest ہم پاکستانی politicians پاکستانیوں کو کیوں نہیں نظر آتا دیکھیں آپ اب بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنوں سے لینا ہے یا ان سے لینا ہے بات یہ یہاں سے آپ کو ملے ہمارا benefit نہیں ہے انڈین trade میں ہمارا benefit ہے ہمیں کرنی چاہیے temporary ضرور کرتے جب کوئی مشکل اللہ آتا ہے جب ہم پر یہ مطلب ابھی اسلاحب آیا تھا تو تمہارٹر وغیرہ منگوائے گئے temporary trade کی لیکن permanent اس چیز کو نہیں بنایا جاتا کیوں دیکھیں جو آپ کی worst enemy ہے نا وہ نا آپ کا انڈیا آئی ہے انڈیا یہ کوئی چیز میں نہیں ہے آپ کا enemy ہے اس نام poverty poverty آپ کو پروپیل کرتی ہے terrorism کی طرف poverty آتی ہے آپ کی یہ food insecurity آتی ہے آپ کی یہ cloth آپ کی job services services وہاں سے poverty آتی ہے وہاں سے آپ کو instinct آتی ہے کہ آپ اس کو fulfill کرنے کے لیے اپنوں کے ساتھ لڑتے ہیں یہ جو بھی کرتے ہیں یہ باہر سے funding لیتے ہیں اگر آپ poverty کو elevate کریں گے اور انڈیا سے trade کریں گے تو آپ کے اندر جو ہے وہ سارا peace آپ کو تب ملے گا آپ کو لگتے ہیں کہ ہم poverty کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں کیا poverty کے خلاف ہمارے جو prime ministers ہیں وہ لڑ رہے ہیں نو کیوں دیکھیں poverty کے خلاف لڑنے کے لیے کہاں آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے poverty کے خلاف کیوں نہیں لڑے میں یہی تو بجھ رہے کیوں نہیں لڑے کیوں کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں تو poverty کے خلاف کیسے لڑیں گے وہ اب میں آپ کو ایک زیمپل دیتا ہوں آپ ایک گورویٹ میں اگر job کرتے ہیں for example جہاں آپ کر رہی ہیں یہاں پہ لوگوں کا آپ کی interaction ہے آپ ٹیکس میں کام کر رہی ہیں یا کوئی اور عدالہ railway ہے یا PIE ہے اب ان سے گورنمنٹ نے ڈیوز لینے ہیں ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس آئے گا وہ کہے گا دو کروڑ تین کروڑ جو تُنہیں مجھ سے لے کے گورویٹ کے ایک چیکر میں ڈالنے ہیں تب ہی تو آج امریکہ انڈیا میں انویسٹ کر رہا ہے تب ہی تو آج تک چائنہ انڈیا کی اتنی لڑائی اتنی جنگ کے بعد بھی ٹریڈ نہیں رکی آپ کو ایک چیز ایران ایران سے آپ نے لینی ہے آپ کا دوست کوئی وہ ریلیجن سے آپ کی کیا دوستی ہے ریلیجن سے آپ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں انہوں نے کوئی مسلمانوں کے دمیان ٹریڈ کیا نہیں اس کا ریلیجن کا سٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ٹریڈ کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ایکونومی کا بھی کسی سے دیکھیں آپ اگر کہیں فرق یہاں پہ آتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارا حرام جو اگریبہ وہ اندر ایڈ ہو رہا ہے وہ تو آل ایڈی آپ کے اندر ہے انٹرس بیسٹ ایکونومی تو آپ کی ہے اب پیسے لے کے آپ نے کوئی جسے کھرید نہیں ہے تو یہاں پہ آکے تو یہ تو کاؤس تو آپ کی بچوں کو جا رہی ہے کیا لگ جائے آپ کو کہ انڈیان جو کے اس ٹائم ایک اروج پڑھ ہیں اس ٹائم ان کا سکھا دنیا میں انہوں نے منواہ لیا ہے اگر میں بات کروں ایک سپر پاور اب بھی ریسنٹ بلاول بٹو کی انسلٹ کی ہے جو بائیڈن نے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا پر سنکشنز لگاتا ہے وہاں انڈیا کو وہ پوچھ رہے کیسے کیا انہوں نے یہ سب کچھ دیکھیں جو انڈیا ہے نا انڈیا پاکستان مالا دیش آپ اگر انڈیا کو برا کہتے ہیں آپ سب کچھ ایک ہی ہیں آپ کی جو نیچر ہے آپ کا سٹائل ہے آپ کا بول چال ایوان کہ آپ کی ابھی کوئی رسم ہوئی ہوگی کوئی شادی کی کوئی فوت کی وہ بھی آپ کی سیم ہے ہم نے انڈیا کو کوپی کیا ہے ہم اس چیز کو اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن کیا ہے ہم پاکستانی ہم ایکچولی میں انڈیاں ہیں ہم سب کونٹینٹس ہیں یہ انڈیاں سب کونٹینٹ ہوتا تھا یہ وہاں سے ایک گھر جو ہے وہ ایکسچینج ہوگی ریلوکیشن ہوگی ہم بلکل ابھی تک وہی چیز ہیں یہاں پہ اسلام جیسے آیا تھا ایرابین اسلام اور ایڈین اسلام میں بہت زیادہ فارق اور آپ کے اندر وہی ہے آپ وہی کچھ ہیں آپس میں آپ کی ویلیوز آپ کی لینگویجز آپ کا سارا سٹائل لنگویسٹک بلکل سیم آ رہی ہے آپ آپس میں لڑیں گے آپ صرف ڈیوائیڈ ہوں گے نہ آپ فوڈ لے سکتے ہیں نہ آپ پر لے سکتے ہیں نہ آپ پر ٹیکنالوجی لے سکتے ہیں نہ آپ کو ایڈیا شیئر کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کو سرسیز کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کی مثال اس سے بھی زیادہ اثنان لینی ہے تو آپ یہ دیکھنے جب بلٹش نے یہاں پر رول کیا تھا بلٹش یہاں سے کوئی چالیسوں میں پر تالیسوں میں ملک بنے گا لیکن وہ یہاں کی لیبر لیتا تھا اور وہاں پر جا کے اسے یوز کرتا تھا اتنی اس کی مومنٹ تھی یہاں کی پتی یہاں کا سارا جو بھی ہمارا ناج وے گارہ ہوتا تھا کپاس وے گارہ وہ وہاں جاتی ہوتی تھی صرف ایکسچینج کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ سارا ریونیو کمائیا اور جب اسے یہ چیز مہنگی پڑھنے لگی تو اس نے آپ کو چھوڑ دیا آپ نے کہا ہم نے ازادی لے لی ازادی نہیں لی اس نے آپ کو چھوڑ دیا جب اس کا انٹرسٹ نہیں میچ کیا جب انہوں نے پہلے یہ بات کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایڈیا پاکستان کا بورڈر نہ رکے ان کو ویزے کی ضرورت نہ پڑے یہ ہسٹری میں لکھا ہے ان کو ویزے کی ضرورت نہ پڑے میں چاہتا ہوں جب یہاں سے کوئی وہاں آئے تو ایسے جیسے بھائی ہے یہاں سے جب کوئی وہاں جائے تو ایسے جیسے بھائی ہے وہ چیز تو ابھی نظر ہی نہیں آ رہی جب تک آپ کا نہیں ہوگا تو آپ کی جو ہے وہ منی میں فوکس کرتے ہیں یہاں پھر ہم ان کو موویز میں بہت ایک نام پسند کرے ہر چیز میں اس طرح کی کیا ہمیں نہیں چاہیے ہم ان کے ایڈیوکیشن کو جو ابھی دس سال پہلے ہم جو چیز ہم پڑ رہے ہیں وہ دس سال پہلے پڑ چکے ہیں ہمیں ان کو کوپی کرنے چیز ہمیں ان کے بہتری کو توپی کرنے چیز ان چیزوں کو نہیں جن کو ہمیں شاید فائدہ بھی نہیں لیکن آپ آپ صرف مووی کوپی کر سکتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں جو آپ کو اوپر سے جو سپورٹ آنی ہے جب تک آپ کو سپورٹ نہ ہو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ یہاں سے جا نہیں سکتے ہیں یہ آپ کی میجر آپ کا پرابلم ہے جب تک آپ وہاں سے کوئی چیز خرید نہیں کیونکہ فرنانس کا امپیکٹ آج کے دور میں زیادہ ہو چکا ہے اگر آپ کو کچھ کوئی بھی کام کرنا آپ کا ٹیلنٹ باہر نہیں آسکتا جب تک آپ کے لئے اس کے لئے آپ کا پاس یونی فارم نہیں آپ پڑھنے کیسے جائے گے تو جو چیز یہ چیزیں اتنی پورٹنٹ ہوگی ہیں اور یہ انٹرسٹ میں کنوارٹ ہوگی ہیں انٹرسٹ اتنے ہو چکے ہیں کہ آپ کو کسی نے کسی کو ڈیچ کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنا بچانے کے لئے سکین کو یہ آپ پر ڈیسلویل ہونا پڑتا ہے کہیں نے کہیں